اس وقت ایک بڑی خبر آ رہی ہے ڈلی کی راؤ زبنیوں عدالت میں پچھے ایک گھنٹے سے بھی زیادہ سمیہ سے منیش سسودیا کو لے کر ایڈی اور سسودیا کے وکیلوں کی دلیل چل رہی ہے ایڈی نے عدالت سے یہ کہا ہے کہ سسودیا کی دس دن کے ریمانڈ ہمیں دی جائے جبکہ منیش سسودیا کے وکیل نے اس ریمانڈ کا ویروت کر رہے ہیں اور پورتہ نیتشہ لائے یعنی کہ ایڈی کی طرف سے کئی سارے آروپ لگائے گئے ہیں منیش سسودیا کے اوپر یہ کہا گیا ہے کہ شراب کے بڑے ویپاریوں کو سیدھے سیدھے فائدہ پہنچایا گیا ہے اس کے علاوہ دلے کے مکہ منترے ارونت کے شیوال کا نام بھی ایڈی نے لیا ہے عام آدمی وارڈی کے راجی سبا سانسر سنجے سنگھ کا نام بھی ایڈی نے یہاں پر لیا ہے مطلب یہ ہوا کہ ایک گھنٹے سے زیادہ ہو چکا ہے بحث چل رہی ہے ایڈی کے جو ویبنہ آروپ ہیں ان پر اب منیش سسودیا کے وکیل اپنی دلیل دے رہے ہیں ان آروپوں کو غلط بتا رہے ہیں ایک پیسے کی بھی گڑھ بڑی نہیں ہوئی سسودیا کے وکیلوں کی طرف سے یہ کہا گیا اور یہ کہا گیا کہ جتنے بھی آروپ لگائے گئے ہیں وہ جھوٹے ہیں ہم زمانت پر بحث چاہتے تھے سسودیا کے وکیل نے کہا لیکن یہاں تو ایڈی نے آروپ لگا دیا ایک بھی پیسے کی گڑھ بڑی نہیں ہونے کی بات سسودیا منیش سسودیا کے وکیل کہتے ہیں لیکن ایڈی کہتی ہے کہ بڑے بیعاپاریوں کو فائدہ پہنچایا گیا بحث ایک گھنٹے سے زیادہ ہو چکی یہ چل رہی ہے اور کئی سارے آروپ ایسے لگائے ہیں ایڈی یعنی پرورتر ندیشہ علیہ میں نے جو کی منیش سسودیا کے ساتھ ساتھ ڈلی کے مکھی منتری اروند کیجرگال اور سنجے سنگھ کے مشکلوں کو بھی بڑھا سکتے ہیں اب صرف اس میں منیش یہ سسودیا نہیں ہے بلکہ کیجرگال کا نام بھی آیا ہے سنجے سنگھ کا نام بھی آیا ہے اب کس طرح سے ایڈی کے آروپ پر سسودیا کے وکیل جو ہیں وہ اپنا بچاو رکھ رہے ہیں یا اپنی دلیل پیش کر رہے ہیں آئیے راؤ زیونیو عدالت کے باہر صبح سے محجود ہماری سمفادہ تھا ابھی تو انفورسمنٹ ڈیریکٹریٹ کے وکیل اپجیکٹ کر رہے ہیں ادالت کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک اکیوز کے لیے تین تین سینئر ایڈوکیٹ ہونے کا کیا مطلب ہے یہ بلکل اوچیت نہیں ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ جو اکیوز ہے وہ ایمپورٹنٹ پرسن ہے لیکن تین تین سینئر ایڈوکیٹ ایک طرح کی دلیلیں دے رہے ہیں اس کا کوئی مطلب نہیں پہلے محیط ماتھورن دیان کرشنن نے دلیل دی اس کے بعد دیان کرشنن کے بعد محیط ماتھور اور اب سدھار تھکروال آرگومنٹ کر رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ ایڈی کے پاس ان کو کسٹڈی میں لینے کی پاور نہیں ہے اس کے سپورٹ میں انہوں نے اونچی عدالتوں کے کئی فیصلے بھی کوٹ کیے ہیں اور اس سائٹنگ کے بعد کوٹ نے ایڈی سے پوچھا کہ آپ کو کن فیصلوں سے کون سے ایسلے اونچی عدالتوں کے فیصلے ہیں جن سے آپ کو کسی بیاروپی کو کسٹڈی میں لینے کی کا پاور ملتا ہے اس پر ایڈی نے کہا ہے کہ ایسے پندرہ سے بیس فیصلے ہیں سپریم کورٹ کے ججمنٹس ہیں جس میں گرچرن سنگھ کا کیس ہے اور اس طرح سے بہت سارے کیسز کا حوالت دیا ہے اور انہوں نے کہا کہ عدالت چاہے تو اس کی تصدیق کر سکتی ہے اور ان فیصلوں سے ہمیں کسٹڈی میں لینے کا پاور ملتا ہے اور کسی بھی اکیوز کو کسٹڈی میں لے کر پوچھتاچ کرنے کا انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ ان دس دنوں کے کسٹڈی جو انہوں نے مانگی ہے اس میں وہ کیا کیا کرنے والے ہیں اور یہ بھی کہا ہے کہ اس میں انہیں کئی اکیوز کے ساتھ کئی آروپیوں کے ساتھ ان کا آمنہ سامنا کرانا ہے دو سو کروڑ سے زیادہ لگ بگ تین سو کروڑ کا منی ٹریل ہے اس کا پتہ لگانا ہے موبائل برامت کرنے ہیں اور اس کے علاوہ جو ان کے پاس انہیں الیکٹرونک اور دستاویجی ثبوت ہیں ان سے ان کا آمنہ سامنا کرانا ہے یعنی ان ثبوتوں پر ان دستاویجوں پر ان سے پوچھنا ہے کہ ان میں یہ کس پریشتی میں کب تیار ہوئے ان کے پیچھے کی سچائی کیا ہے اس کے پیچھے کون ہے کس بھاونہ سے کیا گیا ہے وہیں منیشی سوڈیا کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ ایجنسی ثبوتوں کے آدھار پر نہیں بلکہ اپنے اندر جو بھاونہیں ہیں ایجنسی کی ایجنسی کے افسروں کی اس کے آدھار پر اس معاملے کو آگے لے جارہے اور کسٹڈی کی مانگ کر رہی ہے ایک روپیہ بھی ان کے پاس کسی بھی چھاپے ماری میں برامت ہوا ہو تو ایجنسی بتائے منی ٹریل کی بات کرتی ہے کہیں کوئی پیسہ نہیں دیا گیا ہے لیکن ایجنسی نے ساری کہانیاں منگڑھنٹ بنائی ہیں اور جو اکیوز ہیں ان پر دوا بنا کر ان سے ویسے ہی بیان دلوائے جا رہے ہیں جیسے بیان ان کے اس کیس میں سوٹ کرتے ہیں لہٰذا انہیں زمانت پر رہا کیا جائے ان کی زمانت پر پہلے سنوائی ہونی چاہیے تھی وہ پہلے اپنی زمانت کے بارے میں دلیلیں دینا چاہتے تھے لیکن عدالت نے تیہ کیا کہ پہلے ایڈی کی کسٹڈی پر بات ہو اس کے بعد زمانت پر ہو فی الحال اب یہ تیسرے وکیل اگروال سدھارت اگروال وہ دلیلیں دے رہے ہیں اور اس پر منیسی سعودیہ کی طرف سے تیسرے وکیل ہیں ان کی دلیل پوری ہونے کے بعد یعنی تینوں سینئر ایڈوکیٹس کی دلیل پوری ہونے کے بعد پھر ایڈی ریجوائنڈر دے گی یہ بتائے گی کہ ان کے بیانوں میں کہاں غلطیاں ہیں اور ان کے بیانوں میں کیا چیزیں ہیں جو ایکزسٹ کرتی ہیں نہیں کرتی ہیں اس پر اپنی آپتیاں اپنی دلیل رکھے گی اور اس کے بعد پھر عدالت سبھی پکشوں کو برابر سے سننے کے بعد آرڈر ریزرو کر لے گا اور پھر کوٹ اس میں تھوڑی دیر کے بعد تمام دلیلوں کو آدھار بناتے ہوئے عدالت اس پر اپنا درنے سنائے گی آئیے اکبر پھر سے سنجی شرمہ ہمارے سب بہت دوتا کے پاس آپ کو لیے چلتے ہیں سنجی اروند کی جیوال سنجی سنگھ کا نام آنا اس کیس میں کس طرح سے نیا موڑ لاتا ہے یہ نیا موڑ ہے بڑا موڑ ہے خطرناک موڑ ہے جسے ہم کہتے ہیں بلائنڈ موڑ جس کو کہتے ہیں اندھا موڑ ویسا ہے کہ اب یہ راستہ کدھر جائے گا اس لیے عام آدمی پارٹی کے پہشانی پر بل اس لیے بھی پڑ رہے ہیں کہ جو چیزیں جا رہی ہیں وہ ان کے لیے کہیں سے بھی سبحشنکیت نہیں نظر آ رہا ہے حالانکہ منیش اسودیا کے وکیل ان کو بیداغ ثابت کرنے کی پوری کوششوں میں لگے ہیں پوری دلیلوں میں لگے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ بوچی بابو کے جس بیان کا ذکر ایڈی کر رہی ہے اس سمیں تو بوچی بابو سی بی آئی کی حراست میں تھے یعنی ان کا ساپ ساپ اشارہ یہ ہے کہ سی بی آئی نے اپنی حراست میں بوچی بابو سے اپنا منچہہ بیان ڈلوایا ہے اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جانچ ایجنسی یعنی ایڈی جتنے چاہے اس پر پہلے سو کروڑ پھر دو سو کروڑ اب تین سو کروڑ تک بات آگئی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ جانچ ایجنسی چاہے جتنے زیرو لگا سکتی ہے لیکن سزا کو نہیں بڑھا سکتی سزا کو بڑھانے کا ان کا اختیار نہیں ہے سنجیہ آپ کو روکنا پڑے گا کوئی خبر پنکش جین ہمارے سبوات داتا لے کر آئے ہیں عام آدمی پارٹی کے آفسس کے باہر موجود ہیں بتائیے پنکش کیا خبر دیکھئے سعید اس وقت آپ کو بتا دیں کہ جیسے ہی کوٹ میں سنوائی ختم ہوگی اس کے بعد عام آدمی پارٹی کے نیتا پورے معاملے میں اپنا پکچ رکھیں گے ظاہر ہے جس طریقے سے وکیروں کی فوج اس وقت بچاؤ کر رہی ہے منی سی سودیا کا کوٹ کے اندر اس سے تو یہی لگتا ہے کہ عام آدمی پارٹی کینڈر اور بی جے پی کے خلاف کڑا رکھ اپنانے والی ہے لیکن جو باتیں کوٹ کے بھیدر چل رہی ہیں اس میں آپ کو بتا دنی جو ایک بات وکیل نے کہی ہے کہ ایڈی کو یہ دکھانا ہوگا کہ پیسہ سی سودیا کے پاس گیا اور وہ یہ دکھا دے کہ ایک روپیہ بھی منی سی سودیا سے برامد ہوا ہے تو اسی لائن کو لے کر کہیں نہ کہیں بار بار منی سی سودیا کے جو وکیل ہیں وہ ویروت کر رہے ہیں ایڈی کی ریماند کا اور ایسی استطی میں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کیا واقعی راحت مل پاتی ہے دوسری طرح بڑی چنوٹی جو آج ہے کوٹ کی بھیدر وہ ہے سی بی آئی میں جوانت کو لے کر تو اگر ایڈی کے ماملے میں ریماند مل جاتی ہے تو سی بی آئی دورہ راحت ملنے پر بھی منی سی سودیا کو ریماند میں جانا پڑے گا لیکن کافی لمبے وقت سے سنوائی چل رہی ہے کوٹ کے بھیدر اور آم آدھی پارٹی اس پورے ماملے میں نظر بنائی ہوئی ہے آم آدھی پارٹی کے جو نیتا ہے سنجے سنگھ وہ بھی پارٹی دفتر کے بھیدر لگاتار کوٹ میں جو سنوائی چل رہی ہے اس پر نظر بنائی ہوئی ہے اور دیکھنا یہ بھی ہوگا کہ آم آدھی پارٹی اس پر کیا رکھ اس پسٹ کرتی ہے سید ٹھیک ہے پنکج پنکج آپ بنے رہی ہے ہمارے ساتھ کیا سنجے اب یہ ماملہ آم آدمی پارٹی اور بی جے پی کے بیچ کا ہو کر سڑکوں پر بھی اسی طرح تو تو میں میں ہمیں دیکھنے کو ملے گی ماملہ قانونی ہے لیکن اس کا اثر راجنیتک ہوتا ہے اور راجنیتک اثر شروع سے ہی چل رہا ہے بی جے پی بڑھ چڑھ کر کہہ رہی ہے کہ یہ کٹری ماندار ہونے کا دعویٰ کرنے والی لوگوں کی پول کھل رہی ہے جنتاب اس کے بیقاوے میں نہیں آئے گی لیکن جس طرح سے عام آدمی پارٹی کے نیتہ کیندر سرکار اور بھارتی جنتاب پارٹی پر حملہ ور ہو رہے ہیں اس سے تو یہ صاف ہے اس میں کہیں کوئی گنجائش نہیں رہتی اور اس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے منیشتی سعودیہ کی وکیل کی طرف سے کہ ایڈی یہ تو کہہ رہی ہے کہ جو رشوت کا پیسہ ہے وہ گوہ چناؤں میں لگایا گیا لیکن گوہ چناؤں سے منیشتی سعودیہ کا کیا سمبند ہے گوہ چناؤں الگ چیز تھی منیشتی سعودیہ دلی کے اپنو کی منتری ہیں تو ایسے میں جبردستی کہیں کے کہیں کے تار کیسے لگا دیئے یعنی اونٹ بیل کا جوڑا کیسے بنایا جا سکتا ہے یہ ایڈی یہاں پر یہ ثابت کرنے منیشتی سعودیہ کے وکیل تیسرے وکیل یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جب ایڈی کے پاس کچھ بھی ہاتھ نہیں لگا تو انہوں نے اُلٹ پُلٹ کی چیزیں ادھر کا ادھر کا جوڑا ملانا شروع کر دیا ہے اور گوہ چناؤں سے منیشتی سعودیہ کو جوڑنا کسی بھی طرح بے اوچیت نہیں ہے اور اس معاملے میں جہاں کوئی ثبوت نہیں ہے جہاں کوئی نقد نہیں ملا ہے جہاں کوئی دھن کے لین دین کا کوئی ثبوت ایڈی کے پاس نہیں ہے سنجیب ہم دوبارہ آپ کے پاس آئیں گے ابھی تک جو عدالت میں کا روائی ہوئی ہے ایڈی نے کیا کہا عام آدمی پارٹی نے کیا کہا دونوں کی دلیلیں کیا تھی وہ ہم آپ کو بتائیں ڈیجیٹل ثبوتوں کو سسودیا نے نشٹ کیا یہ ایڈی نے آروپ لگایا اس کے علاوہ ایڈی بتائے پیسہ کہاں گیا سسودیا کے وکیل بولے تو پیسے کی بات آئی کچھ لوگوں کو فائدہ پہنچایا گیا ایڈی نے کہا بڑے بیاپاریوں کو تو اسکیم کو دیکھ کر ہی ایڈی نے منظوری دیا اب ایڈی پر بات ڈال دی یہاں پر منیش سسودیا کے وکیلوں نے دوسرے آروپیوں سے عامنا سامنا ضروری ہے ایجنسی پر یہاں پر سوال اُسا دیا سسودیا نے غلط جانگاری دی چھاپے میں دھن دولت کچھ نہیں ملا یہ سسودیا کہتے ہیں تو ڈیجیٹل ثبوتوں کو سسودیا نے نشٹ کیا تو ایڈی بتائے کہ پیسہ کہاں گیا اگر پیسہ لیا گیا رشوت لی گئی تو یہ کہہ رہے ہیں اسکیم کو دیکھ کر ایل جی نے منظوری دی یعنی کہ اوپرا جپال کو بھی یہاں پر منیش سسودیا کے وکیلوں نے بیچ میں لے آئے ہیں یہ لوگ اور دوسرے آروپیوں سے آمنہ سامنا ہے دھارنا کے حساب سے گرفتاری ہوئی ہے ثبوت نہیں ہیں چھاپے میں دھن دولت کچھ نہیں ملا ہے منیش سسودیا کے وکیل یہ کہہ رہے ہیں تو اب عدالت کو نرنے کرنا ہے یہ دیکھئے ہم آپ کو گرافکس کے دوارہ دونوں پکشوں کی بات بتا رہے ہیں سنجے دونوں اپنی اپنی بات کہہ رہے ہیں عدالت کو نرنے کرنا ہے لیکن پنکج لگاتار بنے ہوئے ہیں پنکج کیا ایک بار پھر سے آم آدمی پارٹی جس طرح کی جانکاری آپ نے دی اب جنتہ کے بیچ جا کر وہ ایموشنل کارڈ کھیلنے کے تیاری کر رہی ہے پرچے باتے گی اور اس کے لیے کافی دنوں سے تیاری بھی چل رہی تھی جب منیش سسودیا کی گرفتاری ہوئی تو آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت اروند کیجریوال کے گھر تمام ویدھائکوں کی بیٹھک بلائی گئی تھی پھر دلی کی جو چنے ہوئے پارشد ہے آم آدمی پارٹی کے ان کے ساتھ دلی ویدھان سوا میں بیٹھک کی گئی تھی اور گرفتاری کا ویروت کرتے ہوئے لوگوں سے جڑنے کی اپیل کی گئی تھی تو کہی نہ کہی راجنیتک نقصان نہ ہو اس کی بھی تیاری آم آدمی پارٹی نے کر رکھی ہے کیونکہ اب دو سال کا کارکالل بچا ہوا ہے آم آدمی پارٹی سرکار کا تین سال ان کے پچھلے مہینے فروری کے مہینے میں ہو چکے ہو اور ایسی اسثیتی میں آج جو ہم نے پردرشن بھی دیکھا بھارتی جنتہ پارٹی کا وہ لگاتان منج سے یہی کہہ رہے تھے کہ اب دو سال بات کی تیاری کرنی ہے اور دلی میں سرکار بھگلنی ہے تو کہیں نہ کہیں آم آدمی پارٹی کو اس بات کی بچھنتا ہے کہ بی جے پی راجنیتک روپ سے مجبوط نہ ہو جائے اور آم آدمی پارٹی کے سامنے چنوٹی یہ ہے کہ جو سرکار کا کام کاج ہے وہ نہ رکے تو اس طرح سے راجنیتک گھٹا گرم جو ہے وہ دلی میں آنے والے دنوں میں تیز رہے گا حالانکہ آج آم آدمی پارٹی نے کسی بھی طرح کا پردرشن نہیں کیا ہم پارٹی دفتر کے باہر ہی موجود ہیں آج کسی بھی طرح کی فورس سعید یہاں پر پارٹی دفتر کے باہر نہیں لگائی گئی ہے جبکہ بگل میں ہی راؤ سوینیو کوٹ موجود ہے جہاں پر اس وقت سنوائی چل رہی ہے منیس سودیا کوٹ کے بھی تر موجود ہیں تو ایسے میں دیکھنا یہ بھی ہوگا کی اور کیا کچھ رنیتی آم آدمی پارٹی کی ہوتی ہے کیونکہ اب اروند کیجریوال سیدھے طور پر حملہ ور رہتے ہیں پدھان منتی میرین موڈی اور کند سرکار پر بی جی بی پر تو وہیں کہیں نہ کہیں سرکار کے سامنے یہ بھی چنوٹی ہوتی ہے کی راجنیتک چنوٹیوں کے علاوہ سرکار کا جو کام کاج ہے اس پر بھی فوکس کیا جائے کیونکہ اب دو نئے منتری بنے ہیں تو ان کو بھی کام کاج آگے بڑھانا ہوگا لیکن جلد ہی ڈلی سرکار اور آم آدمی پارٹی سڑکوں پر نظر آئے گی گھر گھر جا کر پرچار کرے گی اس کا جواب بی جی پی کیسے دے گی یہ بھی دیکھنا ہوگا لیکن ہاں سڑک پر سنگرام ضرور دیکھنے کے لیے ملے گا سعید آپ آدمی پارٹی اور بی جی پی کے بیچ بی جل پنگای